بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم اپنا نائنٹھ کلاس کا تیسرا لیکچر جواب شروع کر رہے ہیں شمرا کانفرنس کے حوالے سے اور جو انتہا بات ہوئے اس حوالے سے بات ہوگی انیس سو پنتالیس میں جب برطانیہ کے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان کی فتح یقین ہی ہے تو انہوں نے وائس رائے لارڈ بیول کے ذریعے اعلان کروایا کہ ایک انتظامی کانسل بنائی جائے برہ سگیر میں جس میں ہندو اور مسلمانوں کو تقریباً برابر نمائندگی دی جائے انتجابیس پر گھوڑ کے لیے انیس سو پنتالیس میں شمرا کے مقام پر ایک کانفرنس منققت کی گئی شمرا جو ہے وہ موجودہ ہندوستان کا ایک تفریح مقام ہے جس طرح ہمارا مری یقاغان ناران بغیرہ ہے پانچ مسلمان اراکین کی نامزدگی کا مطالب جب مطالبہ رکھا گیا تو کانگرس نے کہا کہ ہم ہماری طرف سے ایک مسلم نمائندہ ہوگا لیکن قائد عظم اس بات کو نہ مانے ڈیڈ لاغ جاری رہا اور اس میں بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اس کے بعد انیس سو پنتالیس چالیس میں انتہابات ہوئے یہ انتہابات جداغانہ طریقہ انتہاب پر تھے اس میں مسلم لیگ کو زبردست کامیابی ملی جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اب آئندہ اگر کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے یا پرسگیر کی تقسیم کی جاتی ہے اس میں مسلمانوں کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے انیس سو چھالیس میں پرسگیر کی حالات جائے وہ کافی مختلف ہو چکے تھے انیس سو پنتالیس میں برطانیہ میں انتہابات ہوئے اس میں لیبر پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آئے لارڈ اٹلی وزیر آزم بنے انہوں نے ایک وقت بیچا کابینہ مشن کے نام سے پرسگیر میں تا کہ یہ معاملات کو حل کیا جائے اس وقت میں چونکہ تمام عراقین کا تعلق برطانمی کابینہ سے تھا اس لیے اس کو کابینہ مشن پلان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے جو بنیادی نقاط ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ برسگیر میں ایک یونین قائم کی جائے گی جو امور خارجہ ضفاع اور معاصلات کی ذمہ دار ہوگی مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات صبحوں کو دیے جائیں گے صبحوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ واہم گروپ بنا لیں ہر دس سال کے بعد صبحوں کو اختیار ہوگا کہ وہ کسرت رائے سے آئین میں تبدیلی کا مطاربہ کر لیں یہ جو آخری پوائنٹ تھا اس میں پاکستان کی جو بقا اور پاکستان کے وجود کا جو ہے وہ اشارہ موجود تھا لیکن قائد آزم نے بہت مشابرت کے بعد اس پر بھی کوئی مکمل رائے جو ہے وہ قائم نہ کی اس کے بعد یوم راست اقدام 1946 میں منایا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اب مسلمانوں کو قطن نظر انداز نہیں کیا جائے گا جلسے کیے گئے کانگرس کے آزائم کو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا کہ وہ مسلمانوں کو کس طرح نظر انداز کر رہے ہیں اور قطن ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جارہے 1946 میں برسکیر میں ایک ابوری حکومت قائم ہوئی جس میں پانچ مسلم لی کی گزرا شامل تھے شے ہندو گزرا شامل تھے پانچ مسلم لی کی گزرا میں دیا قطلی خان آئی اے چندری گھر سردار عبدالعب نشتر راجہ گزن پرل اور اقلی اتی رکن جو گھندر نات منڈل شامل تھے یہ آپ کا شاہر پرسن یہ آسکتا ہے ابوری حکومت اور کانگرس ابوری حکومت میں کانگرس اور مسلم لی کے اختلافات کی وجہ سے یہ موستر کام نہ کر سکی اور یہ بھی کوئی انتظام اچھے طریقے اس طرح چل سکا آخر کار یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان دونوں قوموں کو الگ کر دیا جائے تین جون انیس س سنتالیس کو ایک باقاعدہ منصوبہ دیا گیا جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہیں ان علاقوں کو مسلم مانوں کے حوالے کر دیا جائے اور وہ علاقے جہاں پہ ہندو اور مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں وہاں پہ باقاعدہ ریفرنڈم کروایا جائے اور جو ہندو اکثریت کے علاقے ہیں وہ ہندوستان میں شامل کر دیے جائیں سند اسمبلی یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں پہ جو ہراکین ہیں وہ فیصلہ کریں گے کیا وہ کس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں صوبہ سرد اور سلہٹ کے عوام پاکستان یا بھارت میں شمولیت کا فیصلہ اس سواب رائے سے کریں گے بلوچستان کیونکہ بھی صوبہ کا درجہ نہیں دیا گیا تھا اس لیے شاہی جرگہ فیصلہ کرے گا کہ یہاں کیا معاملہ ہوگا اس کے بعد قانونِ ازادی ہند بنایا گیا جس کے تحت دو مملکتیں جو ہے وہ وجود میں آئیں ایک بھارت اور ایک پاکستان پاکستان کے قیام کے بعد ایک ایوارت ریڈ کلیف ایوارت کے نام سے قائم کیا گیا جس نے پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرنا تھا ایک حد بندی کمیشن تھا جس نے انتہائی بددیانتی کا مظاہرہ کیا اور وہ علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ بھی نیرو اور کانگرس کی ملی بھگت کی وجہ سے انہوں نے اس کو بھارت میں شامل کر دیا اس کے ارابہ کچھ دریاؤں سے بھی پاکستان کو محروم کر دیا گیا بہرحل ان سب رکابتوں مسائل کے باوجود اللہ نے پاکستان کو چودہ اغسط انیس سو سنتالیس استائیس رمضان المبارک کو آزادی نصیب فرمائی اب تک جو ہم نے پڑا اس میں ایک شارٹ پویسٹن ہے جو مشک میں آپ کے لئے کہ ریڈ کلیف اوارڈ کا اہم فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ آپ کو بتا دیا گیا کہ حد بندی کی گئی جس نے بنگال کے کچھ ہی سے گٹ جوڑ کر کے کانگرس کے ساتھ مسلم اکسریت کے ہندوؤں کے حوالے کیے گیا اس کے علاوہ گرداز پور بھی جہاں مسلمانوں کی اکسریت تھی وہ حوالے کر دیا گیا ہندوستان کے تو اس طرح یہ ایک غلط فیصلہ اور اہم فیصلہ تھا ریڈ کلیف بارڈ کا بگلہ چلتی ہے آپ کا لانکویسن ہے مشکی لانکویسن ہے قائد اعظم محمد علی جنا اس سیاسی اور آئینی کوشتوں کے حوالے سے کیاب پاکستان میں کردار برا شباب قائد اعظم جو بانی پاکستان ہے ان کی کوشتوں سے پاکستان مارز وجود میں آئے پچیس دسمبر اٹھارہ سو چیتر کو مسلم اتحاد کے زبردست سامی تھے لیکن بعد مہندوں کی ذہنیت دیکھ فیصلے کو تبدیل کیا منٹ مارل اصلاحات انیس سو نو میں ہوئے تو باس رہے مہند کی کاؤنسل کے ارکان کی تعداد سولہ سے بڑھا کر اٹھائیس کر دی گئی ممبئی مسلمانوں نے اس کے لئے قائد آزم رحمت اللہ کو اپنا نمہند مقرر کیا انیس سو تیرہ میں آپ مسلم لئیگ میں شامل ہوئے اور مسلمانوں کی ازادی کو اپنا مقصد اعیاد بنا لیا انیس سولہ میں مسلم لئیگ اور کانگریس میں ایک ساتھ لکھنوں میں ان کے جلسے پر رضا ماند ہو گئی یعنی اتحاد کی کافی کوشنگ لیکن جو بارہ برس حابت نہ انیس سو انیس میں رول ٹیکٹ منظور ہوا جس میں انتظامی کو لا محدود اختیارات دیئے قائد آزم نے اس پر سخت تنقید کی کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت زمان امن میں ایسے قانون منظور کرتی ہے وہ محذب حکومت کہلانے کی اقدار نہیں انیس سو انتیس میں اپنے مشہور چودہ نکات بیان کی ہے جس میں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی گئے تین گول میز کانفرنس انیس تیس بتیس اور تینتیس میں شکعت کیا قائد آزم نے اس کے خلاف تحریک چلائی قائد آزم محمد علی جناب وہ شخصیت تھی جن کی سرکردگی نے مسلمانوں نے آزاد دی کا سورج دیکھنے کے لئے ایک پرچم تلے اکٹھا انہیں کا فیصلہ کیا انیس پنتالیس اور چھیلیس کے انتہابات کی جو کامیابی ہے وہ قیادت کا نتیجہ جس میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی آپ نے کابینہ مشن پلان کے تحت ہندوں کی جی چال لیں تھی ان کو ناکام بنائے قائد آزم محمد علی جناب اس ریاست کے پہلے گورنر جنرل بنے دن رات محنت کی آخر کار گیرہ استمبر انیس سوڑتالیس کو اپنے کال کے حقیقی سے جاملے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطاع فرمائے آمین